اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کل یہ دیکھنے میں آتا ہے جیسے کہ میرے ایک رفیق محترم نے انہوں نے کہا کہ اس کے بارے میں آپ مستقل ویڈیو بنا ہے اسی لیے میں یہ بنا رہا ہوں یہ جو ویڈیو بنا رہا ہوں لوگوں کے آرڈر پہ ہی بنا رہا ہوں تو بہرحال جیسے کہ انہوں نے کہا ہے کہ آج کل دیکھا جاتا ہے مسجد میں کھانستے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں نماز کی حالت میں کھڑے ہیں اور کھانس رہے ہیں کر رہے ہیں کوئی اہہ کر رہا ہے تو کھانس رہے ہیں نماز کی حالت میں کھانسنا کیسا ہے نماز کی حالت میں نماز پڑھتے ہوئے کھانکارنا کھانسنا اس کی کیا حیثیت ہے شریعت میں اس کا کیا حکم ہے نورو لیزا جو فقہ کی مشہور کتاب آپ اسے کھولیے گا جہاں پر مفسدات سولاد کا بیان ہے وہ چیزیں جس سے نماز جوٹ جاتی ہیں وہ کام جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے اس کے بیان میں ایک لفظ موجود ہے اتنحنو بلا حضر یہ جو میں بتا رہا ہوں نورو لیزا میں کھول کر دیکھئے نورو لیزا میں مسئلہ نمبر چار سو نوے کھولی نورو لیزا میں اسی طرح تہتاوی علی مراکل فلاہ میں دیکھیں صفحہ نمبر ایک سو ستتر پر دیکھئے گا یہ لکھا ہوا ہے اور بھی بہت ساری کتابوں میں مسئلہ ہے حوالے کی ضرورت رابطہ کرئے میں نے کھلے الفاظ میں کہا حوالے کی ضرورت ہو میں جو مسئلہ بتا رہا ہوں اگر آپ کو حوالے کی ضرورت ہو کمیٹ میں بولیں یا پھر مجھ سے بتائیں کہ حوالے کی ضرورت رابطہ کریں میں حوالہ دوں گا آپ کو بہر کے مسئلہ یاد رکھے گا جہاں تک نماز میں کہہ رہا ہے نماز پڑھ رہا ہے اور کوئی ضرورت نہیں بغیر ضرورت کے خکار رہا ہے کھانس رہا ہے اس سے نماز فاسد ہو جائے گی نماز ٹوٹ جائے گی نماز آپ کی فاسد دوبارہ نماز پڑھئے گا اگر ایسا ہو جائے گا لیکن اگر کوئی مجبوری سے گلہ صاف کرنے کے لیے گلے میں جو ہے کھرکر سو رہا تھا یا قرآت صحیح سے نہیں ہو رہی تھی امام صاحب ہے قرآت صحیح سے نہیں کر پا رہے ہیں گلہ فس رہا ہے اب وہ خانس کر صحیح کر کے قرآت کرنا چاہتے ہیں بالکل کر سکتے ہیں اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی اسی طرح کوئی جو ہے گلے میں جو ہے کسی کے خائرس ہے یا پھر جو ہے کوئی اور بیماری ہے جس کی وجہ سے وہ کھانستہ رہتا ہے کھانستہ رہتا ہے کھانستہ ہے یا کوئی مجبوری کوئی ضرورت تھی ضرورت کی وجہ سے اگر وہ کھانس رہا ہے اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی دیکھے گا اگر بلا ضرورت کھانس رہا ہے تو نماز ٹوٹ گئی کھانکار رہا ہے یا گلہ صاف کرنے کے لئے کھانس رائے کھانکار رائے اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی دو مسئلہ ہے میں نے دونوں مسئلہ کو آپ کے سامنے رکھا جہاں جیسی ضرورت ہو آپ سمجھ سکتے ہیں کس صورت میں نماز ٹوٹے گی کس صورت میں نماز نہیں ٹوٹے گی رہی وہ بات کہ جو حضرات مسجد میں کھانستے رہتے ہیں تو مسلمان کے بارے میں ہمیں اچھا گمان رکھنا چاہیے ہمیسا دوسرے کے بارے میں اچھا گمان رکھیں اگر آپ کسی کے بارے میں گمان اپنی سوچ اچھی سوچ رکھیں گے اچھا گمان رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا ہوگا کہ دوسرے حضرات آپ کے بارے میں بھی اچھی سوچ اور اچھا جو ہے فکر رکھیں گے اسی لئے دوسروں کے بارے میں اچھا سوچئے تو آپ کبھی اچھا ہوگا کرو مہربانی تم اہلِ زمین پر خدا مہربان ہوگا عرشِ بری پر لہٰذا دنیا والوں پہ آپ جو ہے اچھی سوچ رکھیں جب مسجد میں کوئی کھنکارتا ہے کھانستا ہے تو بلا ضرورت اس پہ بھڑھ کے مت کہ آپ کی نماز نہیں یہ دوبارہ پڑھ لو میں نے سنا ہے فلاں مولانا بتا رہے تھے یوٹیوب پہ کوئی عبد الرحمان ہے وہ بتا رہا تھا نماز نہیں یہ نماز آپ دوبارہ پڑھو بڑھ کیوں اگر ایسا ہو تو اکیلے میں سمجھا دیجئے اسے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے اگر مسئلہ معلوم نہیں ہے تو سمجھ جائے گا ورنہ اگر کوئی جانتے ہیں کہ نہیں وہ ایسا نہیں ہے تو پھر آپ یہ سوچئے کہ اس آئیت کے وہ کسی مجبوری کی وجہ سے ضرورت کی وجہ سے کھانس رہا ہے اس لئے آپ اس پر بھڑکنا مت مسئلہ سمجھیں ماحول کو بگھاننے کی کوشش مت کریے گا اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے